بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین ایک انتہائی اہم خبر اس پر تجزیہ اور اس سے جڑے ہوئے واقعات اور حالات میڈلیس کے بارے میں آپ نے ابھی خبر میں سنا ہوگا کہ یمن ائرپورٹ پر حملہ ہوا شدید امپورٹن بات ہے کہ یمن کی جو حکومت ہے وہ کیا تیہ کرنے سعودی آگئی تھی اور سعودی عرب کے لیے یمن کیوں اتنا اہم ہے یمن کے پاس آپ کو بتاؤں تین عرب تیل کے محفوظ رائے ہیں جو کہ دنیا کے 29 نمبر پر ہیں اور یہ دنیا کا 0.2 فیصد جو ہے وہ اس کے برابر ہے سالانہ خپت ان کی 137 فیصد گناہ کے برابر ہے اتنا تیل ہونے کے باوجود وہاں کی عوام دنیا کی غربت میں پہلے نمبر پر ہیں اس وقت ان کے بچے دنیا کے میل نیوٹریشنز میں سب سے پیچھے غذا کی قلت ایک عذاب بن چکا ہے اور اقوام متحدہ کے مطابق کہ اگر جنگی بنیادوں پر کام نہ کیا گیا تو یہ ایک نسل کشی کے برابر ہے یمن کا اور سعودی عرب کا اگر آپ فاصلہ دیکھیں تو یہ ایک ہزار کلومیٹر زیادہ دور بھی نہیں ہے آخری حملہ جس کا سعودی عرب اور امریکہ نے یمن اور ایران پر الزام لگایا وہ تھا آرام کو اس کے شدت کا اندازہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ دنیا کی پانچ فیصد تیل کی سپلائی روگی تھی پانچ فیصد اقوام متحدہ نے جو تفتیش کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہوسی باغیوں نے نہیں کیا لیکن سعودی اور اتحادی جن میں آپ کو بتاتا ہوں کون کو نا ہے وہ نہیں مانے اور اسرائیل کا کام اس میں کوئی مشکل نہیں تھا اور امریکہ نے تو آپ کو بتا ہے اپنا اسلاح بیچ رہے ہی بیچنا ہے ان کو اس سے فائدہ ہے سارے تنازے کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں یمن بیسیکلی ایک شترنج کی ایک بورڈ ہے ایک ڈبا ہے اب اس میں جو کھلاڑی کھیلنے والے ہیں وہ ہیں سعودی عرب امریکی عرب امرات ترکی مصر اور اسرائیل اب یہ ان کی چالوں سے یمن سارا تباہ و برباد ہو رہا ہے اور یہ اس دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کی ہاتھوں ختم ہو رہا ہے اصوص ہے تحریک اٹھا کر دیکھیں کہ اتنے مسلمان خود کفار نے نہیں مارے جتنے ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ان کو علاق کر دیا شہید کر دیا جو بھی آپ کہہ لیں یہ بہت بڑا ظلم ہے اس جنگ میں بھی صرف یمن کا ہی نہیں بلکہ سعودی عرب کا بھی شدید نقصان ہو رہا ہے اور فائدہ صرف اسلحہ بیچنے والوں کو اور اس آگ سے اپنے ہاتھ تاپنے والوں کو اب مسئلہ یہ کہ یہ جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی اس کی تازہ مثال کل کا جو دھماکہ ہوئے سعودی عرب میں یمن کے جو صدر ہیں عبدالوہاب منصور حادی ان کی حکومت اور جو الیدگی پسند تنظیم ہے صدرن ٹرائزنشنل اور کونسل ایس ٹی سی کے نام سے ان کے درمیان حکومت چلانے کا معایدہ تیہ پایا جس کے بعد کابینہ کے ارکان سعودی عرب سے واپس آ رہے تھے یمن کی حالی میں جو حکومت قائم ہوئی ہے انہیں وہاں ادن ائرپورٹ پر پہنچتے ہی ائرپورٹ پر دھماکوں اور فائرنگ سے گونج اٹھا اور یہ اتنے شدید ہے کہ اب تک چھبیس ہفراد جو ہے وہ اس سے ملاک ہو چکے ہیں یمن کی حکومت نے جو برطانوی اخبار کو بتایا کہ بہت سے لوگ اس میں زخمی بھی ہیں ان میں ان کے نائب وزراء سینئر ہیلت آفیسر جو کہ ساٹھ زخمی اور چھبیس ہلاک کی انہوں نے انفارمیشن دیئے اب اس میں حکومتی وفد کی آمد کے موقع پر وہاں پر میڈیا بھی بڑی تعداد میں موجود تھا اور اس واقعے کی بہت سی آپ کو سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی اب مل جائیں گی جو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہوا وزیراعظم جو ہیں مہین عبد المالک سمیت جو کابینہ کے دیگر وزراء تھے وہ سارے اس حملے میں محفوظ رہے اب ٹارگٹ تو ظاہرہ وہی تھے لیکن وہ محفوظ ہو گئے اس حملے کے وقت سعودی عرب کے یمن میں جو صفیر ہے محمد سعید الجبیر وہ بھی وہاں ائرپورٹ پر موجود تھے جنہیں فوراں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا یمن کے جو نائب وزیرے کھیل ہے حمزہ الکمالے حمزہ الکمالے وہ تھے وزیرے ٹرانسپورٹیشن تھے بہت سارے لوگ تھے ابھی تک اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی لیکن چونکہ اسی باغیوں پر ہمیشہ شبہ ہے تو انہی پر ہی شبہ ہوگا سعودی عرب نے جس جنگ میں آپ خود اس کو ڈال دیا ہے اس کا نقصان دیکھیں یمن کی عوام کو بھی بھرنا پڑ رہا ہے کہ پانچ سال ہو گئے ہیں اس جنگ کو اور سعودی کی جاریت بھی ہے اتحادیوں کے ساتھ اور شدید محاصرے کے نتیجے میں ہزاروں شہری شہید ہو چکے ہیں زخمی ہو چکے ہیں کئی لاکھ لوگ اپنا جو ہے نا گھر بار یہاں سے چھوڑ کے جا چکے ہیں اور سب سے بڑھ کر جنگ کے باعث جہاں حلاقتیں ہو رہی ہیں وہاں سعودی عرب کے جو خزانے ہیں اس پر جنگ میں ایک بہت بڑی رقم خرچ ہو رہی ہے اور بین الاقوامی میڈیا الادہ تنقید کر رہا ہے اب قیادت جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے یہ اسی لئے اس کی جانے کی وجہ کیا تھی کہ سعودی عرب اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے وہ اس جنگ میں تھے اس لئے کہ جنوبی سرحد پر آپ کو پتہ ہے ایران کا جو اس جنوبی سرحد دیکھیں وہاں پر ایران کا اسر و سرحد بڑھا ہے ایرانی حمایت کے بعد جو مسئلہ ملیشیا ہیں وہ اقتدار میں نہ آ جائیں یہ انہیں ڈار تھا ڈانلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے انہوں نے جو ہے نا آکے فوراً اس پالیسی کو ختم کیا اور ریاض کے وہ تمام خفیہ معلومات اور اشیاء مہیا کی جن کی انہیں اشید ضرورتی تاہم اب جو بائیڈن یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا تو اس جنگ کو ایسی تیسے ختم کرنے کے حوالے سے دباؤ بڑھ رہے ہیں اب سہودی جو ہیں وہ جاریت اور محاصرے کی وجہ سے عوام جو ہے غزائی اشیاء اور عدویات کی شدید قلت ہے وہاں بڑھ اور سہودی جنگی جو اتحاد ہے یعنی کہ عوام کی اس تقامت کے باعث آپ کو بتا ہے ابھی تک جو ہے وہ لڑنے ہیں ہوسی باغی ہیں ان میں ان میں ایران ہے ان میں ترکی ہے اور اب ترکی کی وہاں پر پوری سپورٹ ہے عرب دنیا کا یہ انتہائی بسپاندہ اور غریب ملک انتہائی زیادہ تیل ہونے کے بہوجود اس کے حالات دیکھنے پانچ سال میں صرف دو لاکھ تینتیس ہزار لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں جو ہیں وہ جنگ میں آپ کو بتا ہے ان کے حصلات کی ویرسی کیا کیا ان پر جنگ کی ویرسی جو اثر ہوتا ہے وہ الہدہ ہوتا ہے اب اس جنگ میں ایک لاکھ اکتیس ہزار تو صرف بھوک بیماری اور غربت اس کی ویرسی ہاں پر جو ہے بہت بڑا ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ پہلے نو ماہ جو ابھی لاسٹ آپ نے دیکھا جو روہ سال ہے اس کے پہلے نو مہینے اگر آپ سے دیکھیں کہ جنگی کاروائیوں میں پندرہ سو تو صرف عام شہری ہیں وہ بچارے شہید ہو گئے اور عرب دنیا کے اس غریب ملک میں آپ دیکھیں کہ جنگ کی وجہ سے تباہی اتنی بڑھ چکی ہے کہ دو لاکھ تینتیس ہزار لوگ الہدہ جا چکے ہیں اور جو تباہی بربادی کرونا کی عالمی وبا آ رہی ہے وہاں عدویات نہیں پہنچ رہی بارشیں ہیں پیٹرول کی قلت ہیں ٹیڈی دل کا حملہ ہے بہت اس ملک میں وہ حال ہو گیا ان کی معیشت کا اور ان کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عرب ممالک کو مل کر کسی طرح اس جنگ کو رکوانا چاہیے تھا تاکہ یہ مزید تباہی اور بربادی نہ پھیلے لیکن اس کی میں آپ کو تھوڑی سی چیز اگر ہسٹری بتاؤں گی یہ ایک خانہ جنگی سو سال پرانی ہے اس میں شمالی باشندے ہیں اور وہ جنوبی باشندوں سے لڑے لیکن آج کی جنگیں وہ حسی باغیوں اور سعودی عرب کے اتحادیوں کے درمیان ہیں اور دوہزار پندرہ سے سعودی عرب کے جو محمد بن سلمان صاحب ہیں انہوں نے اجلت میں ایک فیصلہ کیا تھا اس وقت اور ایک مسلم ممالک کا اتحاد انہوں نے تشکیل دیا اور اس کے بعد حسی باغیوں کے ٹھکانوں پر تباہ کن حملے شروع کر دی اب وہاں پر تیل کی علیہ دہ جنگیں کیونکہ ہزار کلومیٹر دور ہیں اور ساری سعودی ریفانرییاں اور ساری جو وہ ان کے حملوں نشانوں پر ہو سکتی ہیں سعودی عرب کو اب ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے تو حسی باغیوں نے جو ہے وہ قیادت میں ایک بین الاقوامی اسکری اتحاد قائم کر لیا اب دوسری طرف ایران حسی باغیوں کا حمی ہے سنا میں جو جگہ ہے وہاں دوہزار چودہ میں یمنی حکومت کے جو اداروں پر کنٹرول تھا اس کے بعد ایران کے تعلقات میں اضافہ ہوا اور سعودی عرب یمن کے بارے میں پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایران اس جزیرہ نمہ عرب کا جو ہے وہ گہراؤ کا منصوبہ نہ بنا لگی ایران کی جو حمایت تھی انہوں نے پھر ظاہر ہے ترکی بھی اس میں جمپ کر گیا اب پاسداران انقلاب ایران کے جو لیڈر ہے ان کے اس بیان سے بھی تقویت ملی کہ یمن میں جو جنگ کی وجہ سے مشرق وسطہ میں طاقت کے توازن کو ہم واضح کرنے میں مدد ملے گی اب چونکہ سعودی اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ سعودی مملکت کے لیے وجود خطرے میں بن گئے تو وہ اب اس خطرے کو ہر صورت میں ختم کرنا چاہتے ہیں اب دعا ہے اللہ سے کہ کسی طرح کوئی مسلمانوں میں سے کوئی عرب لیڈر اٹھے کوئی ان کی عمران خان نے کوشش کی تھی کہ اس میں صلح کرانے کی ممالک کے درمیان اور اللہ کرے اس طرح ہی کوئی اور دو چار ممالکے کٹھے ہوں اور اس خطے کو جنگ سے نکالے لیکن جو حکومت سے تیہ کر کے یمنی حکومت آئی ان پر یہ حملہ ہوا وہ سارا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح انہوں نے کس انداز میں کیا انشاءاللہ مزید آپ کو اس پر اپڈیٹ کرتا رہو